نمسکار بہت بہت سواگت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا چلیے خبروں کی شروعات میں سب سے پہلے آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے دیتے ہیں کریہ منترالے سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ایک جولائی سے سنسط سے پاس تین قانون جو ہیں جو اپراد سمبندے تینوں قانون جو ہیں وہ لاغو ہو جائیں گے تینوں قانون ایک جولائی سے لاغو ہوں گے بھارتیہ ساکشہ آدینیم ایک جولائی سے لاغو ہوگا بھارتیہ نیاستحیتہ بھی ایک جولائی سے لاغو ہو جائے گا ہٹ اینڈ رن سے سمندھت سیکشن one حالکہ جولائی سے ایک جولائی سے لاغو نہیں ہوگا جس کو لے کر آپ کو یاد ہوگا بیٹے دنوں بس اور ٹرک چالکوں نے اس کو لے کر اپنا ویرودھ درج کر آیا تھا بھارتی نیائے سہیتہ کا سیکشن ایک سو چھے دو لاغو نہیں ہوگا تو یہ بڑی خبر سنسد سے پاس ہو چکے ہیں تینوں قانون اور تینوں کون سے قانون ہے بھارتی ساکش ادھینیم بھارتی نیائے سہیتہ اور ساتھی ساتھ بھارتی ناغرک سرکشہ سہیتہ یہ تینوں نئے قانون جو ہیں یہ ایک جلائی سے لاغو ہو جانے ہیں پوری دیش میں لاغو ہو جائیں گے لیکن اس میں بھارتی ناغرک سرکشہ سہیتہ بھی ویسے تو ایک جلائی سے لاغو ہو جائے گا لیکن ہٹ اینڈ رن سے سمندھت سیکشن جو ہے وہ لاغو اس میں نہیں ہوگا شیلندر وانگو ہمارے نیشنل ایڈیٹر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس بڑی خبر پر شیلندر جی یہ بڑی خبر آئی کہ ایک جلائی سے قانون لاغو ہو جائیں گے لیکن ایک سیکشن لاغو نہیں ہوگا یہ وہی سیکشن جس کو لے کر ٹرک ڈرائیور بس کے چالک جو ہیں وہ ہرتال بھی کر دی تھی انہوں نے اور پہیے بھی روک دیا تھے لیکن باقی سارے قانون جو ہیں ایک تاریخ سے ایک جلائی سے لاغو ہو جائیں گے بلکل یہ اپنے آپ میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور لگاتار موتی سرکار کہتی رہی ہے کہ جو انگریزوں کے زامانے کے جو کانون تھے وہ دنڈ کرنے کے لیے بنایا گئے تھے نیائے کے لیے نہیں تو اسی لیے تین نئے کانون جو اپرات سمدید کانون ہیں وہ پچھلے سال پارت کیے گئے تھے سنسل سے آپ کو یاد ہوگا اور اس میں تین ادینیم ہیں وہ پارت کیے گئے تھے جس میں بھارتی ساکشہ دینیم ہیں بھارتی نیائے سہیتا ہے اور بھارتی ناغرک سرکشہ سہیتا ہے یہ تینوں جو ہیں یہ پچھلے سال پارت ہو گئے تھے سنسل سے اور آپ آج ہی گرہمنٹرالے کی طرف سے نوٹیفیکشن جاری کر کے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ یہ لاغو ہوں گے اس سال ایک جولائی سے لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ جس مددے کو لے کر ٹریک ڈرائیورز نے اور ٹرانسپورٹرز ایسسیشنز نے ویروہ جتایا تھا ہٹنڈرن ماملے کو لے کر ہٹنڈرن سے جو جوڑی سیکشن ہے اس کو لے کر تو اس ایک جو اس میں ایک جو قانون ہے اس میں بھی یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ اس کی جو سیکشن جو ہے وہ لاغو نہیں ہوگی ایک جولائی سے یعنی کہ جو سیکشن ایک سو چھے کا جو سب سیکشن دو ہے وہ لاغو نہیں ہوگا جو ہٹنڈرن ماملے سے جڑا ہوا سیکشن تھا تو پھلال یہ ان لوگوں کے لئے راحت ہے جو لگا ترسولے کے مانگ کر رہے تھے کہ یہ لاغو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے زیادتی بڑھ سکتی ہے کیونکہ اس میں یہ پراہدھان تھا کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اگر موقع سے جو ڈرائیور ہو بھاگ جاتا تو اس سے اقلاف کاروائی ہوگی تو ایسے میں یہ فلحال جو یہ سیکشن ہے یہ فلحال لاغو نہیں ہو لیکن کل ملا کر یہ ایک بڑا فیصلہ ہے کیا بدلاو اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں ایک جولائی کے بعد سے اور اس بدلاو یہ جب لاغو ہوگا تو اس میں اور کیا کیا بدلاو کرنے ہوں گے پورے دیجبر میں چونکہ یہ لاغو ہو جائے گا بلکل دیکھیں جب یہ قانون پارت ہوا تھا سنسط سے اس کے بعد سے ہی گرہ منترالے کی طرف سے کہا گیا تھا کہ نئے قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے اس کے لاغو کرنے کے لیے ٹریننگ جو ہے وہ ابھی سے شروع ہو چکی ہے الگ الگ راجیوں میں کہا گیا تھا اس کو لیکن ٹرین کیا جائے گی کس طرح سے آپ معاملے درج کیے جائیں گے اور اس میں فوکس اس بات پر ہوگا کہ جو کرمیل ہے اس کو دنڈ نہ دے کر کے بلکہ نیائے ملے لوگوں کو اس لیے تمام بدلاو کیے گئے تھے الگ الگ سیکشن کے تحت اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو جانچ ہوگی جو ساکشی کہتے ہیں جو وٹنسز ہوں گے جو ثبوت ہوں گے ان کا کلیکشن کیسے ہوگا اور کیسے سپیڈی جسٹس ملے اس کو یہ سہولیت مہیا کرائے گا یہ جو تین نئے قانون بنائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اس بڑے خبر پر جانکاری دینے کے لیے آپ کا اور اگلے خبر کا رکھ کرتے ہیں یو پی پولس سپاہی بھرتی پرکشاہ جو تھی اسے رد کر دیا گیا ہے بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں انتر پردیش میں پولس سپاہی کے لیے بھرتی پرکشاہ اوجید کی گئی تھی لیکن اسے رد کر دیا گیا ہے چھے مہینے کے اندر اب یہ پرکشاہ دو بارہ ہوگی دوشیوں کے خلاف کڑی کاروائی بھی کی جائے گی یہ مکہ منتری کی طرف سے سی ایم یوگی حادی تینات کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی خبر آپ کو بتا دیں بی تی دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ آویدن پتر ایک سامنے آیا تھا جس میں سنین لیونی جو والی وڈ اداکارہ ہیں ان کا بھی آویدن اس میں شامل ہوا تھا یہ اپنے آپ پہ احران کر دینے والا معاملہ تھا اور سرکھیوں میں بھی یہ ساری باتیں آئیں تھیں اب یوپی پولیس سپاہی بھرتی پرکشاہ کو رد کر دیا گیا ہے اور چھے مہینے کے اندر دو بارہ سے یہ پرکشاہ اوجید کی جائے گی دوشی جو ہیں اس معاملے میں ان کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی یہ بہت بڑا معاملہ آپ کو بتا رہی ہیں چھے مہینے کے اندر ایک بار پھر سے پرکشاہ کا ایوجن ہوگا کیونکہ اس کو لے کر جو ابھیارتی ہیں جنہوں نے آویدن کیا تھا وہ بھی پردرشن کر رہے تھے سنکیت مشرا لکھناو سے لائیو ہمارے سیوگیاں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سنکیت یہ ایک بڑا فیصلہ یہاں پر لیا گیا ہے اور بیتی دینوں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک آویدن جو ہے وہ بھی سامنے آیا تھا سنی لیونی کی فوٹو اس میں تھی وہ بھی جھایا تھا اور اب اس پر ایک بڑا فیصلہ لے لیا گیا ایسے رد کر کے چھے مہینے میں پھر سے پرکشا کی بات کئی گئی پھرکل مکمنتری یوگیا ایتنات نے سخت فیصلہ لیا ہے جیسے ہی ان کو جانکاری ہوئی کہ اس پر ایچھا میں سین ماری کی گئی ہے انہوں نے تدکال اس پر ایچھا کو نرست کرنے کے آدیس دیئے اور یہی بھی آدیس دیئے کہ اس پر ایچھا کو چھے ماہ کے بھیتر ہی دوبارہ سے کرایا جائے گا یواؤں کے ہیت میں یہ فیصلہ مکمنتری یوگیا ایتنات نے سیدھے طور پر لیا اور یہ نردیس بھی جاری کیا ہے کہ اس پورے معاملے میں جو بھی دوسی ہیں ان پر سخت کاروائی کی جائے اور مکمنتری یوگیا ایتنات کی جو اگر کاروائیوں کے بات کی جائے تو اتر پردیس میں ایسی جگن اپراد کرنے والوں پر سیدھے طور پر بلڈوجر کی کاروائی ہوتی ہے سخت کاروائی ہوتی ہے تو ایسے میں اب ایشٹی اپ اس پورے معاملے کی جاج کر رہی ہے اور تمام لوگ ریڈار پر ہیں ایسا سرکار کا خود پچھ ہے سرکار کا بیان ہے تو جلد ہی اب گرفتاریاں ہوں گی کل ملا کر بڑی خبر یہ ہے کہ یوپی پولیس کی اس پرچھا کو نرست کر دیا گیا ہے جو برس دوہجار بائیس تیریس کی بھرتی پرچھا ہے یوپی پولیس کی اس کو مکمنتری یوگیا ایتنات کے نردیس پر اب نرست کر دیا گیا ہے اور چھے ماہ کے بھی تر دوبارہ پولیس بھرتی پرچھا کر آئے جائے گی کیا کیا گھڑ بڑیاں اس میں پائی گئی تھی کیا کیا شکایتیں آئیں تھی مکمنتری کی پاس بلکل اس میں تمام طرح سے شکایتیں آئیں اور جب اس پورے معاملے کی ایشٹی اپ نے پرطال کی تو پراتھویں پرطال میں اس پرچھا میں سیند ماری کا پوری طریقے سے معاملہ سامنے آیا تو یہی وہ وجہ ہے کہ مکمنتری یوگی آئیتنات نے افسروں کے ساتھ میں میٹنگ کی اور مکمنتری نے سیدھے طور پر بیٹکوں میں بھی یہ کہا کہ کام کرنے والے یوگ پڑھنے لکھنے والے چھاتر ہی اس پرچھا کو پاس کریں گے اگر اس پرچھا میں کسی بھی طریقے سے بھرتی ہے بھرتی میں کسی طریقے سے سیند ماری ہے تو سیند ماری برداثت نہیں کی جائے گی تک کال اس پرچھا کو نرست کیا جائے جس سے کہ کوئی آئیوگیا بھیرتی اس پرچھا میں پاس نہ کر سکیں یہی وہ وجہ ہے کہ سرکار کے نردیس کے بعد اس پرچھا کو پوری طریقے سے نرست کر دیا گیا ہے چلیے بہت شکریہ آسن کتاب کا اصطر تمام جانکارے کے لیے اور پڑھتے ہیں آگے اور بات اب اگلی خبر کی کرتے ہیں یہ خبر آپ کو بتاتے ہیں راجستان سے ہے جہاں کے پشکر میں بیٹے کی شادی میں سی ایم ڈاکٹر موہن یادہ انہیں جم کر ڈانس کیا ہے بھارات نکاسی کے بعد ڈھول نگاڑے اور ڈی جے کے ساتھ ریزارٹ پریسط میں ہی بھارات نکالی گئی جس میں سی ایم کے علاوہ پریبار کے صدسی اور دولے کے دوست بھی شامل کو یہ تصویر دکھا رہے ہیں سی ایم ڈاکٹر موہن یادہ جو ہے ان کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے پشکر میں اور اس کے لیے آج جب وہ پہنچے تھے تو یہاں پر انہوں نے کئی کارکرموں میں حصہ بھی لیا اور ساتھ ساتھ وہ برمہ مندر بھی گئے تھے وہاں پوزہ ارچنا کی تھی اور پشکر کا جو سرور ہے اس میں بھی انہوں نے حصہ کیا تھا اور اب پریباری کارکرم چکی ہے تو پریبار کے سبی صدسی یہاں پر جھٹے ہوئے ہیں اور ان کے بیٹے کی شادی جو ہو رہی ہے جب برات نکلی تو سی ایم ڈاکٹر موہن یادہ اس میں ڈانس کرتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں ایکسلوزیو تصمیر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں پشکر سے بیٹے کی شادی میں سی ایم کا یہ ڈانس جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملا براتیوں کے ساتھ وہ جم کٹھی رکھتے ہوئے نظر آئے ہیں اور بھگدڑ کی بات کر لیتے ہیں گوالیر سے خبر آپ کو بتا رہی ہیں یہ راجنیتک بھگدڑ ہے درسلامیت شاہ کا دورہ ہونا ہے اور اس کے پہلے کانگریس میں بھگدڑ سی استیتی نظر آ رہی ہے گوالیر گرامینڈ کے کئی سرپنچ و بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں اور قریب سو سے زیادہ کارکرتا بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں ڈاکٹر نروتم مشرا نے بی جے پی کی صدیتہ ان سبھی کارکرتاؤں کو دلائی ہے تو تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ شاہ کا دورہ ہے اور اس سے پہلے کانگریس میں بھگدڑ سی استیتی نظر آ رہی ہے گوالیر آ رہے ہیں درسلامیت شاہ اور ان کے دورے سے پہلے کانگریس میں بھگدڑ ہے گوالیر گرامینڈ کے کئی سرپنچ جو ہیں انہوں نے بی جے پی کی صدیتہ لے لیے اس کے علاوہ سو سے زیادہ کارکرتاؤں بی جے پی میں شامل ہو گئے کانگریس کے کارکرتاؤں پہلے یہ تھے اور اب بی جے پی میں انہوں نے قدم رکھ لیا ہے بی جے پی کی صدیتہ دلائی ہے ڈاکٹر نروتم مشرا نے ہوئے آگے بڑھتے ہیں مرینہ کی بات کرتے ہیں جو ہاں پر آتی کرمن پر ایکشن لگاتا جاری ہے علاپور کی مکہ سڑک سے آوائد نروان کو ہٹایا کیا ہے اور قریب چوبیس مکانوں پر بلڈوزر چلانے کی کاروائی کی گئی ہے جورا قضبے کی علاپور پنچائت میں یہ ایکشن ہوا ہے پولیس اور جورا نگر پالکہ کی طرف سے مل کر سنگتے روپ سے یہ کاروائی کی گئی ہے اور آوائد روپ سے جو آتی کرمن یہاں پر لگایا گیا تھا اسے توڑنے کا کام کیا گیا علاپور کی مین روڈ جو ہے اسی پر یہ آوائد نروان کر دیا گیا تھا اسے ہٹانے کا کام کیا گیا چوبیس مکانوں پر بلڈوزر چلا ہے اور جورا قضبے کے علاپور پنچائت میں یہ کاروائی ہوئی ہے پولیس بھی اور جورا نگر پالکہ کی ٹیم بھی دونوں یہاں پر پہنچے تھے اس ایکشن پر کام کرنا دونوں یہاں پر کام کرنے کا 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 کام کر